ساہی تکڑا بنانے کے لئے ہم نے بریٹ لے لیا ہے دو پیس اور اس کے سائٹ کاٹ دیں گے چاروں طرف سے اس کو ہم کاٹ دیں گے اس کے کنارے جو ہے نکال دیں گے ہم نے چاروں طرف سے نکال دیا ہے اور اس کو بیس سے کاٹ لیں گے اگر آپ کو زیادہ چھوٹا چاہیے تو آپ بیس سے اس سائٹ سے بھی کاٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ایک بریٹ کا دو پیس کر دیا یہ دیکھئے کتنا جبرجاست بریٹ ہم نے کانٹ دیا ہے اب بریٹ فرائی کرنے کے لئے ہم نے گھی لے لیا ہے آپ کو گھی پسند ہے تو گھی میں فرائی کر لیے ورنہ ریفائنڈ آئل میں فرائی کر سکتے ہیں فرائی کرنے کے لئے ہم سلو گیس میں فرائی کریں گے اور تیل زیادہ گرم نہ ہونا چاہیے ورنہ بریٹ جل جائے گی ایک دم نارمل تیل ہونا چاہیے زیادہ گرم نہ ہوگی تو ورنہ بریٹ جل جائے گی باہر سے جل جائے گی اور اندر کچھی رہ جائے گی سلو آنچ میں فرائی کرنا ہے بریٹ کو ہم پلٹ دیں گے ایک طرف سے ہلکے ہاں سے بریٹ پلٹ لیجی کیونکہ ابھی سوفٹ ہے پھر ہلکی براؤن ہو جائے گی تو کڑک ہو جائے گی آپ کو اسی طریقے سے گولڈن براؤن ہے یعنی براؤن کلر فرائی ہو جائے گی زیادہ فرائی بھی نہ کریں ورنہ کھانے میں کڑوی لگے گی بریٹ اگر جل جائے گی تو مگر سلو آنچ میں جرور کریں زیادہ تیج آنچ میں نہ کریں یہ دیکھئے ہلکا ہلکا براؤن ہونے لگا ہے ہلکے ہلکے براؤن ہونے لگے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی کر لیجی گے یہ دیکھئے براؤن ہو رہے ہیں اس کو دونوں سائٹ پلٹتے رہے ہیں براؤن تاکہ دونوں سائٹ سے اچھے سے براؤن ہو جائے اگر آپ کو گھی میں پسند ہے تو گھی میں آپ کر سکتے ہیں ورنہ ریفائنڈ وائل میں کر لیجی دیکھئے اتنی جبرجست کلر آ رہا ہے گولڈن براؤن ہو رہا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا اور براؤن کریں گے اس کے بعد نکال لیں گے یہ دیکھئے براؤن اتنا جبرجست ہو گیا ہے اب یہ گریٹ کو ہم نکال لیں گے نکال کے چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا آئل نکل جائے یہ گریٹ اٹھانا ہے آپ ایک اٹھائی یا تو اٹھائی جتنا آپ کو پکڑ لیں گے اتنا اٹھا لیں گے اب براؤن کو چھنی میں رکھیں تاکہ اس کا آئل جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ نکال جائے گا ہم نے چھنی میں رکھ دیا آئل نکال جائے گا جو بھی تیل رہے گا اس میں سب نکال جائے گا اب ہم شاہی تکڑک لئے دودھ ہم نے چڑھا دیا ہے دو پیس ہم کو گریٹ کے لئے دھائی سو گرام دودھ چاہیے دودھ ہم نے دھائی سو گرام چڑھا دیا ہے اور یہ دودھ اُبلنے لگا ہے دودھ گرم ہو گیا ہے اس میں ہم کیسر ڈالیں گے سات آٹھ دھاگے کیسر ہم نے کیسر ڈال دیا ہے اس کو ہم چلا دیں گے چلا بھی دیا ہے اس کو ہم پکنے دیں گے اس کو ربڑی نہیں بنانا ہے اس کو تھوڑا پکا لینا ہے پھر اسی میں ہم بریٹ ڈال دیں گے ہم نے پکا لیا ہے کلر بھی اچھا آگیا ہے اس میں ہم اب چینی ڈالیں گے چینی ایک ٹیبل سپون یعنی کی جو آپ جس چمت سے کھانا کھاتے ہیں اسی چمت سے چھوٹے چمت سے ایک چمت ڈال دیں گے چینی گلا دیں گے چینی گلا دیں گے چینی گلانے کے بعد میں اسی میں ہم بریٹ ڈال دیں گے اس کو ہم ربڑی نہیں بنائیں گے اس کو زیادہ گاڑھا نہ کریں ورنہ ربڑی بن جائے گی یہ دیکھئے اب اس میں ہم نے بریٹ ڈال دیا ہے بریٹ کا چھوٹا ٹکڑا بھی بنا لیا تھا تو اسی کے ساتھ میں اس کو بھی پکا لیں گے اسی میں ہم اس کو پکا لیں گے اس میں ہم اس کو پکا لیں گے آرام سے پلٹیں تاکہ ٹوٹے نہ ابھی تو یہ کڑک ہے اس کے لئے نہیں ٹوٹے گا مگر یہ ابھی تھوڑی دیر میں پک جائے گا تو سوفٹ ہو جائے گا دودھ کو اسی میں پورا سکھا دینا ہے پکا کر کے یہ دودھ پورا اسی میں سوک جائے گا اس کے بعد اس کو ہم سائیڈ میں کر لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے یہ دیکھئے دودھ سوک رہا ہے پورا اس کو ہلا بھی دیں تاکہ نیچے سے جلے بھی نہ یہ دیکھئے ساہی ٹکڑا تیار ہو گیا اس کا دودھ پورا جل گیا ہے اب یہ ہم نے دودھ لے لیا ہے ربڑی بنانے کے لئے جو دوسرا ساہی ٹکڑا ہمیں بنانا ہے چاشنی والا تو ہم نے اس کے لئے ربڑی بنانا ہے دودھ اگل چکا ہے اور دودھ میں ہم کیسر بھی ڈالیں گے اس کی ربڑی ہمیں بنانا ہے اور اس میں سات آٹھ دھاگے کیسر کے ڈال دیں گے کیسر بھی ڈالیں گے اس میں کیسر بھی ڈالیں گے اس میں کیسر بھی ڈالیں گے مگر ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھئے ربڑی کیلئے ہم نے ایک چمچ چینی لے لیا ہے ربڑی تیار ہو چکی ہے بس تھوڑا سا اور پکا دیں جو ہم نے چینی ڈالا ہے وہ چینی اس میں گل جائے ربڑی تیار ہو چکی ہے چینی ڈالا اس کے لئے اس میں پانی چھوڑ دیا ہے تو یہ پانی جل جائے چینی والا اس کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے ربڑی بڑھیا بنانی ہے اگر آپ کو کھووہ ربڑی میں ڈالنا ہے تو کھووہ بھی ڈال سکتے اور اگر نہ ڈالیں تو کوئی بات نہیں میں نے تو بینہ کھووے والی ربڑی بنائی ہے دیکھئے ربڑی تیار ہو چکی ہے اب ربڑی کو ہم ایک بال میں کھالی کر دیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اس ربڑی کو ہم فریج میں تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے تو جو ہم بریڈ میں لگائیں گے تو برابر سے لگ جائے ادھر ادھر بہن اب آئیے ہم چاسنی بناتے ہیں چاسنی بنانے کے لئے ہم نے آدھا کلو چینی لے لیا ہے اور دو سو ایمل پانی یعنی دو سو گرام پانی لے لیا ہے آدھا کلو چینی لیا ہے اب اس کو ہم چلاتے رہیں گے جب تک چینی گل نہ جائے چینی گل جائے گی اس کے بعد میں ہم اس میں لیمن ڈالیں گے نیمو ڈالیں گے یہ دیکھیں چینی گل چکی ہے اس کو ہم اُبال آنے دیں گے اس میں اگر آپ کی چینی زیادہ گندی ہے تو آپ تھوڑا سا دوب ڈال دیجئے اور لیمن ڈال دیجئے یہ دیکھیں ہمیں لیمن ڈال دیا ہے تو چینی ہماری زیادہ گندی نہیں ہے یہ صاف ستری چینی ہے اس کے لیے ہم اس میں دودھ نہیں ڈالیں گے دیکھیں چاسنی تیار ہو رہی ہے اس کو چاسنی کو زیادہ گاڑ ہی نہ کریں بس ہاتھ اگلی میں لگائیں تھوڑی سی چاسنی ہے بس ہلکی ستار آ رہے ہیں ہوں چپ چپاپن یعنی ایک تار جسے کہتے ہیں ایک اس طریقے کی چاسنی بنانا ہے اب اس چاسنی ہماری ریڈی ہو گئی چاسنی کو ہم چھان لیں گے اگر آپ کے پاس چھانی ہے یا کپڑا ہے تو اس میں چھان لیجئے چاسنی کو ہم نے چھان دیا ہے کپڑے میں چاسنی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کتنی اچھی آئی ہے گندی نہیں ہے ایک دم ساپ ستری چاسنی یہ لکھیں کتنی جبر جست چاسنی آئی ہے یہ چاسنی کو ہم شاہی ٹکڑے میں جو بریڈ ہم نے فرائی کیا تھا اور اسی میں ہم ڈال دیں گے چاسنی کو یہ ہم نے پہلے سے ایک فٹ پینڈ میں یعنی کوئی ٹری میں ہمیں سیٹ کر لیا ہے اب اسی میں یہ چاسنی ڈال دیں گے چاسنی اس میں ڈالنے کے بعد میں قریب دس منٹ تک اسی میں پڑا رہے گا شاہی ٹکڑا دس منٹ تک اسی میں پڑا رہے گا دس منٹ بعد اس کو ہم نکال لیں گے اس کو تھوڑا سا دبا دیئے آپ الٹ دیئے تاکہ جو ہے اچھے سے بھیگ جائے اندر تک کہ چاسنی چلی جائے ہم نے آپ کو دو طریقے سے شاہی ٹکڑا بتایا ہے ابھی ہم سیٹ کریں گے اس کو اب کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے ہم نے ایک خووہ لے لیا ہے اور گانیس کے لئے پستہ بادام لے لیا ہے اور ربڑی ہے آئیے ہم پہلے جو ہم نے دودھ سے بنایا تھا شاہی ٹکڑا دودھ میں ڈال کر کے وہ ہم سیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اس کو آپ ہلکے ہاں سے اٹھائیں بہت شافٹ ہے یہ یہ دیکھئے ہم اسے ہاں سے چھوٹ گیا تاکہ یہ ٹوٹا نہیں ہے یہ دیکھئے دوسرا والا بھی ہم اٹھائیں بہت ہلکے ہاں سے اگر آپ ہاں سے اٹھائیے تو ہاں سے اٹھا لیں اگر آپ کے پاس سلائسر ہے تو سلائسر سے اٹھا لیے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے جو ہم نے چاسن میں ڈبایا ہے ساہی ٹکڑا اس کو بھی اسی طریقے سے پلیٹر میں سیٹ کرنا ہے اب یہ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا خووہ گریٹ کر دیں گے تھوڑا سا ماوہ اس پر گریٹ کریں گے اس کے بعد میں ہم ڈرائی فروڈ اس پر ڈالیں گے ڈرائی فروڈ یعنی کی بادام اور پستہ کٹ کے ہم نے رکھ لیا تھا پہلے سے اب اسی پر ہم سیٹ کر دیں گے اگر آپ کو چاندی ورک لگانا ہے تو لگا سکتے ہیں اور جو آپ کو گارنیس میں پسند ہو ڈرائی فروڈ میں وہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے آپ کو جو کھانا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں مجھے جو پسند تھا میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو شاہی ٹکڑا لگا لینا ہے اور آئیے اب ہم دوسرا بتائیں گے یہ ہمارا شاہی ٹکڑا تیار ہو گیا چاسنی والا سوری یہ دودھ والا شاہی ٹکڑا تیار ہو گیا ہے اب ہم چاسنی والا شاہی ٹکڑا سیٹ کریں گے کس طریقے سے سیٹ کیا جائے گا ہم نے جو بڑا والا بریڈ فرائی کیا تھا وہ ہم نے پہلے لگا دیا تھا تو اس کا ویڈیو نہیں بنا پائے تھے اس کے لئے ہم چھوٹا والا کس طریقے سے سیٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی بڑا والا بھی سیٹ کر لیجئے دیکھئے ہم چھوٹا والا پہلے بریڈ دونوں طرف سے ہم سیٹ کر لیں گے آدھا آدھا جو بریڈ ہے یہ دیکھئے جو بریڈ ہم اسی میں لگا لیں گے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے اب اس کے اوپر ہم ربڑی ڈال لیں گے جو بڑے سائج کا ہم نے ساہی ٹکڑا کٹا تھا وہ پہلے سیٹ کر دیا تھا اس کا ویڈیو نہیں بن پایا تھا اس کے لئے ہم نے چھوٹے والے سائج کا ویڈیو بنا کے دکھا دیا آپ کو کس طریقے سے آپ کو سیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو بریڈ پر سیٹ کر دینا شاہی ٹکڑے کے لئے یہ ربڑی سیٹ کردینا ہے اور یہ گانیس اسی طریقے سے ڈال دینا ہے میں نے گانیس کے لئے آپ کو بتایا ہی ہے دوسرے والے شاہی تکڑے پر جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال لیجئے اگر آپ کو چاندی ورک لگانا ہے تو چاندی ورک لگا دیجئے نہیں تو آپ رائی فروٹ میں جو آپ کو پسند ہے وہ لگا لیجئے یہ شاہی تکڑا آپ تیار ہو گیا اور ایک چاسنی والا ہے شاہی تکڑا اور ایک دودھ والا جس کو ہم نے دودھ میں تکایا تھا آپ نے دیکھ لیا ہے شاہی تکڑا کس طریقے سے ہم نے بنایا ہے اور اسی طریقے سے آپ بنا لیجئے اپنے گھر میں یا دکان میں جہاں بنوانا چاہیں دھنی واد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں